جو جیوری نے جو فیڈریشن نے جو وہاں پہ کھڑی انتظامی ہے جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے یہ تو کم از کم ماننا ہمارا فرض بنتا ہے نا نیشنل کبرٹی چیمپینشپ کا فائنل تنازے کا شکار ہو گیا پاکستان ائر فورس نے ریفری کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شفیق چشتی اپنے ٹیم وابڈا کے ساتھ آخری ریڈ کے لیے انتظار کر رہے تھے سترہ سیکنڈ کا مقابلہ باقی تھا ایک پوائنٹ کے اوپر تنازہ شروع ہوا یہ عرفان مانا کو آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل کبرٹی چیمپینشپ کی کنٹرو ورسی جاری ہے ایک پوائنٹ کی وجہ سے وابڈا جو ہے وہ ریڈ ڈالنے کے لیے تیار ہے ائر فورس نے اپنے ابھی یونیفارم ہی نہیں اتارے ہیں چھالیس چھالیس پوائنٹ کے اوپر ایک پوائنٹ کا تنازہ ہے اور یہ دیکھیں ملک بن یامین تیار کھڑے ہوئے ہیں ملک بن یامین بھی تیار ہیں رانہ علی شان بھی آئیں یہ شفیق چشتی بھی ریڈ ڈالنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک ائر فورس نے جو ہےنا وہ اپنا بائی کارٹ کنٹینیو کیا ہوا ہے ائر فورس نے اپنا بائیکارٹ کنٹینیو کیا ہوا ہے وابڈا جو ہے وہ تیار ہے ریڈ ڈالنے کے لیے لیکن ائر فورس نے ابھی تک اپنا بائیکارٹ کنٹینیو کیا ہوا ہے دو گھنٹے سے یہ فائنل میچ رکا ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ بنیامین اور شفیق چشتی تیار ہیں ریڈ ڈالنے کے لیے تیرہ سیکنڈ کا کھیل باقی ہے اور وابڈا کی ریڈ ہے لیکن ائر فورس نے ابھی تک اپنا بائیکارٹ کیا ہوا ہے ایک ریفری کے فیصلے کے اوپر ریفری کے فیصلے پر اےر فورس کا جو بائیکارٹ ہے وہ جاری ہے اور واپڈا جو ہے وہ ریڈ کے لیے تیار ہے اور بار بار کال کی جاری ہے اےر فورس کو ریڈ ریسیو کرنے کے لیے لیکن اےر فورس نے ابھی تک بائیکارٹ اپنا کنٹینیو کیا ہوا ہے پاکستان نیشنل کبرڈی چیمپینشپ دفاعی چیمپین اےر فورس کا بائیکارٹ یہ دیکھ سکتے ہیں اور دونوں ٹیموں کو مشترکہ طور پر پاکستان نیشنل کبرڈی کا چیمپئن قرار دے دیا گیا یہ وہ کنٹوورسیز کے آخری مناظر ہیں اس سے پہلے کراؤڈ اندر آ گیا تھا کراؤڈ کو ڈسپیج کر کے واپس بھیجا گیا اور یہ مذاکرات ہو رہے ہیں کوئی بھی ٹیم ریفری کے فیصلے کے اوپر اپنا سرخم تسلیم کرنے سے انکاری رہی یہ عرفان مانا پاکستان کبرڈی ٹیم کے کپتان بھی ہیں ورلڈ چیمپئن کپتان ہے اس وقت ائر فورس کے کپتان ہے دفاعی چیمپئن ان کے ٹیم تھی پورے فائنل کے اندر پاکستان ائر فورس خسارے میں رہی اور وہ خسارہ اب بعد میں ائر فورس نے آخری رونڈ کے آخری لمحات کے اندر ختم بھی کر دیا تھا اور پوائنٹس برابر چل رہے تھے اس دوران ایک جو ہے وہ ریفری کا فیصلہ جو کہ پاکستان ائر فورس کے خلاف گیا اور پوائنٹ جو ہے وہ دیا گیا پاکستان واپڈا کو جس کو ماننے سے انکار کر دیا اور وہ بائی کارٹ آخر تک برقرار رہے ہیں آپ یہ آخری مناظر دیکھ رہے ہیں پاکستان کبڈی ٹیم کے کپتان ارفان مانا اور ان کے ساتھ وابڈا کے کھلاری کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے یونی فارم اتا رہے ہیں اور آکر جو وابڈا کی ریڈ ہے اس ریڈ کو حاصل کریں لیکن ارفان مانا نے انکار کر دیا کہ وہ اس ریڈ کو حاصل نہیں کریں گے جس کی وجہ سے پاکستان کا جو نیشنل کبڈی چیمپینشپ کا جو فائنل ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں شفیق چشتی اپنے ٹیم کے ساتھ سخت سردی میں انتظار کر رہے تھے آخر میں مغرب ہونے والی تھی یہ دیکھیں ارفان مانا انہوں نے بھی اپنا یونی فارم نہیں اتارا دوسری طرف پاکستان وابڈا کی ٹیم تیار رہی لیکن ائر فورس میدان میں آخر ٹائم تک نہیں آئی ہے جس کے بعد شفیق چشتی نے احتجاج بھی کیا آپ کو شفیق چشتی کی گفتگو بھی سناتے ہیں جس میں انہوں نے بھرپور احتجاج کیا یہ وہ آخری مناظر تھے پاکستان نیشنل کبڈی چیمپینشپ کے فائنل کے جس میں انتظار کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ بن یامین کو کہا گیا کہ وہ ریڈ کے لیے جائیں وہ اندر گئے بھی سہی لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ریڈ اس کو اکسیپٹ نہیں کیا گیا اور پھر یہ دیکھیں دونوں ٹیموں کے جو حامی ہیں انہوں نے اپنے اپنے پسندیدہ کھلاریوں کو کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہے یہ آپ پاکستان کبڈی ٹیم کے کپتان عرفان مانا کو دیکھ رہے ہیں ان کے حامیوں نے ان کو اٹھایا ہوا ہے حالانکہ اس چیمپینشپ میں پہلے واپڈا کو چیمپین قرار دیا گیا اس کے بعد مشترکہ چیمپین دونوں ٹیموں کو قرار دیا گیا اور دوسری طرف جو باقی ٹیم کے بابڈا اس کے کھلاریوں کو بھی اٹھایا ہوا تھا لیکن یہ فائنل کنٹوورسی کا شکار ہو گیا اور دونوں ٹیموں کو مشترکہ چیمپین قرار دیا گیا اس کنٹوورسی میں جو کلیدی کردار رہا وہ ٹیموں کے پلیئرز کا اور ان کے مینیجرز کا رہا جنہوں نے اس بائیکارڈ کو آخر تک برقرار رکھا اور یہ فائنل جو پاکستان نیشنل کبڈی چیمپینشپ کا تھا وہ مکمل نہیں ہوا شفیق چشتی کو سنیں وہ کیا کہتے ہیں کیوں نہیں پورا ہوا یہ سپورٹسمنشپ تو نہیں ہے دیکھیں سپورٹسمنشپ ہم نے ہر لحاظ سے ہر فال نمبر بھی ہم نے ماننا ہے چار سے پائی نمبر ان کو دیئے گئے ہیں ہم نے کوئی بات نہیں کی کسی قسم کی لیکن جو تیوری نے جو فیڈریشن نے جو وہاں پہ کھڑی انتظامی ہے جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے یہ تو کم از کم ماننا ہمارا فرض بنتا ہے نا پلیئرز کا ہم اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم کسی بھی اپنا اپنی ہی جارہ داری کریں جو فیڈریشنز بنی ہیں جو انتظامیہ بنی ہیں وہ کم از کم اسی کام کے لیے بنی ہیں آپ ان کی تو مانیں نا ایسے سینئر کپٹی پلیئر آپ کو دوسری ٹیم کا جو فیصلہ نہیں مانا آپ کو دوکھ کتنا ہوئے گیم کو کتنا نقصان ہے دیکھیں یہ گیم کا آپ کہہ سکتے ہیں شایقین کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے دل پر کتنی دل ازاری ان کی ہوئی ہے یہ چیز ہے ہمیں جو ہے انتظامیہ وہ فیڈریشنز ہے ان کی ہمیں ماننی چاہیے ان کو دیکھ کے ہم نے اپنا آگے موقف رکھنا ہے جب ہم پلیئرز مان رہے ہیں ہم نے تو کوئی ایشو نہیں کیا آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی ایشو کیا انہوں نے کیا ہے اب اب چیمپین کس کو کنسیلٹر کیا جائے الحمدللہ ہمارے چار نمبر ہوگا پچھے ٹوئے پچھے ٹوئے